بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب محمد شاف نام رکھنا کیسہ ہے اور ملائکہ نام رکھنا کیسہ ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کا دو ناموں کے تعلق سے سوال ہے ایک شاف اور دوسرا ملائکہ پہلا نام جو ہے شاف شاف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہیں اس کو اصل تو یہ شاف لکھا ہوتا ہے لیکن اصل جو لفظے وہ ہے شافین یعنی فا کے نیچے دو زیر تنوین ہے اور شافین کے منع آتے ہیں شفا دینے والا معالج تو یہ شاف نام یہ رسول اللہ السلم کے صفاتی ناموں میں سے ہیں اور اس کے منع آتے ہیں معالج کے علاج کرنے والا اسی طریقے سے شفا دینے والا تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے کوئی دوسرا نام رکھ لیں اچھے معنی کا نام رکھ لیں چونکہ اس کے اندر ایک طرح سے شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شافن کے ایک معنی آتے ہیں شفا دینے والا اور شفا دینے والی ذات وہ صرف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے کسی انسان کے لئے کسی عام انسان کے لئے نام رکھنا مناسب نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ملائکہ ملائکہ دراصل فرشتوں کو کہا جاتا ہے اور فرشتوں کے اوپر نام رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث شریف کے اندر ہے سمو بی اسمائل انبیاء ولا تسمو بی اسمائل ملائکہ کہ تم انبیائی کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام مت رکھو فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا مکروح ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ملائکہ نام نہ رکھا جائے یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھنے ایسی طریقے سے نیک لوگوں کے ناموں پر انبیاء کے ناموں پر صحابہ کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ اعلم